موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موڈرن پروگرامنگ لینگوژز کا آج ہمارا دسویں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لو دی پچھلی لیکچر میں ہم نے سنو بول پروگرامنگ لینگوژز کو دیکھنا شروع کیا سنو بول سٹینڈز فار سٹرنگ اورینٹڈ سیمبولک لینگوژ یہ سٹرنگ منپلیشن اور ہینڈلنگ کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی 1962 میں اور یہ کافی عرصے تک انٹرپریٹرز وغیرہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتی رہی پچھلی لیکچر میں ہم نے اس لینگوژ کے کچھ چند چند خاص چیزیں ہم نے دیکھی تھی ان میں جو خاص خاص چیزیں جو آپ کو دوسری لینگوژز سے مختلف ملیں گی اور جن کا آپ کو خاص طور پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہوگی میں ایک بار ان کو دہرانا چاہوں گا سب سے پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں انٹیجرز جو ہیں وہ ایک خاص مقدار سے بڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ صرف دو بائٹ کا نمبر آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں ایک آپ کے انٹیجرز اور دوسری سٹرنگز اور اریجنل لینگویج میں ریل نمبر نہیں تھے تیسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سپیس پلیز ای ویری امپورٹنٹ انڈ سگنیفکنٹ رولز اگر کسی جگہ پہ سپیس ہے تو اس کا کچھ مطلب ہو سکتا ہے اور اگر کسی جگہ پہ سپیس نہیں ہے تو اس کا کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے تو سپیس سے آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطلب پہ فرق پڑ سکتا ہے آپ کے جو بائنری اپریٹرز ہیں ان میں سپیس دونوں سائیڈ پہ ہونا لازمی ہے اگر بائنری اپریٹر کی دونوں طرف سپیس نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کچھ کا کچھ نکل سکتا ہے اسی طریقے سے آپ کی جو یونری اپریٹر ہیں اس میں اپریٹر اور آپرینٹ کے درمیان میں سپیس نہیں ہو سکتی اگر اس میں سپیس ہوگی تو اس کا کچھ اور مطلب نکل سکتا ہے تیسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ لینگویج کیس سینسٹیف نہیں ہے تو اس میں ویریبلز جو ہیں وہ اس میں کیس اگر آپ چاہے اسے اپر کیس میں لکھیں چاہے آپ اسے لور کیس میں لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ویریبلز میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ویریبلز کے نام میں جیسے کہ یویجیلی اگر آپ سی میں دیکھیں تو انڈرسکور آ سکتا ہے اس لینگویج میں پیریڈ بھی نام میں آ سکتا ہے سو ویریبلز کا نام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں ڈاٹ ایز ایک کریکٹر یوز کیا ہو ریڈی بلیٹی کو امپروف کرنے کے لیے ویریبلز کیا ویریبلز کا نام ایک سو بیس کریکٹر تک ہو سکتا ہے جو کہ میکشم لائن لیندھ ہے اس کے علاوہ جو امپورٹن چیز ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں سٹیٹمنٹ کا ایک سٹرکچر ہے سٹیٹمنٹ میں ایک لیبل ہو سکتا ہے اس کی باڈی ہو سکتی ہے اور اس میں گو ٹو فیلڈ ہو سکتا ہے اگر ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں جو لائن جس پہ وہ سٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے اس میں پہلا کریکٹر استعمال ہوا ہے تو پھر یہ جو لائن کا پہلا کریکٹر جب یوز ہوگا تو وہ لیبل ہوگا اس کے بعد سٹیٹمنٹ کی باڈی ہو سکتی ہے اس کے بعد کولن اور اس کے بعد گو ٹو فیلڈ ہے اور یہ ایک جمپ کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی چار صورتیں ہیں ایک انکنڈیشنل جمپ آپ جو کولن اس کے بعد پرنیتزیز میں لیبل ہے اس میں کہیں پر بھی آپ جمپ کر سکتے ہیں اس کے بعد کولن اور سکسس اس ان لیبل اگر جو آپ کی سٹیٹمنٹ تھی وہ سکسسفل تھی تو پھر آپ نے ایک لیبل پہ جمپ کرنا ہے کولن ایف جو آپ نے جو باڈی جو آپ کی سٹیٹمنٹ کی تھی اگر that failed تو پھر آپ نے دوسری جگہ اس کو جمپ کرنا ہے اور اسی طریقے سے you could have both of these in the go to field کہ اگر سکسس ہے تو ایک لیبل پہ چلے جائیں اور failure ہے تو دوسرے لیبل پہ چلے جائیں اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ یہاں پر spaces بالکل allowed نہیں ہیں اگر آپ بیچ میں space لے آتے ہیں تو پھر اس program کا مطلب فرق ہو جائے گا سو یہ ایک خاص چیز ہے اس snowball for language کی snowball for language میں جو statement جو ہے وہ ایک لائن پہ عموماً محیط ہوتی ہے تو جو آپ ایک لائن سے آپ اگلی لائن میں چلے جائیں گے تو عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ you have a new statement or the next statement سو اس میں otherwise کوئی خاص چیز نہیں ہے جو ایک statement کو دوسری statement سے علیدہ کرتی ہے جس طریقے سے c میں آپ semi-colon آپ کے پاس ہے تو اس semi-colon سے اگر آپ نے ایک ہی لائن میں دو statement آپ نے لکھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو مختلف statement ہیں یہاں پر snowball میں ایک لائن میں آپ کی دو statement نہیں ہیں ایک لائن میں آپ کی ایک ہی statement ہے یہاں پر جو دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ assignment statement جو ہے وہ بھی ایک خاص شکل و صورت کی statement ہے snowball میں assignment statement عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح سے ہے جس طریقے سے ہماری normal assignment statement ہے کہ right hand side پہ جو value ہے وہ variable کو جو left hand side پہ assignment statement کہاتا ہے اس کو assign ہو جاتی ہے جو expression کی value ہے لیکن جو اس میں دو تین چیزیں جو مختلف ہیں عام language سے وہ پہلی بات یہ ہے کہ variables جو ہیں وہ declare نہیں ہوتے اپنے use سے پہلے تو assignment کے left side پہ آپ کوئی variable لکھ سکتے ہیں جو اس سے پہلے use نہ ہوا ہو اور کوئی variable declare نہیں ہوتا جب variable declare نہیں ہوتے تو ان کی type جو ہے وہ اس چیز سے determine ہوتی ہے کہ اس کی current value کیا ہے جو assignment کی right hand side پہ جو expression تھا اس کی جو type تھی چاہے وہ integer تھی یا string تھی یا کوئی اور type اگر ہو سکتی ہو تو وہ اس variable کی type بن جاتی ہے اور اگلی بار جب آپ اسے کوئی نئی چیز assign کریں گے اگر اس variable کی type جو ہے اس سے match نہیں کر رہی جو right hand side پہ جو assignment جو expression assignment statement کے اپنے right hand side پہ لکھا ہے اگر اس کی type مختلف ہے جو پہلے آپ کے variable کی type جو اس کو دی جا چکی ہے تو پھر یہ variable نئی type assume کر لے گا یعنی کہ اس variable کی type change ہو جائے گی یہ چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے یہاں پر type جو ہے variable کی وہ dynamic ہے وہ static نہیں ہے وہ اس کی value کے لحاظ سے change ہو جاتی ہے assignment کے right hand side پہ آپ strings بھی ہو سکتے ہیں اور جب string ہوں گے تو اس میں خاص چیز ہے کہ اگر right hand side پہ assignment statement کے کچھ نہیں ہے that is totally blank تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک null string ہے جو آپ اس variable کو assign کر رہے ہیں یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو یاد رکھنی کی ضرورت ہے جہاں تک strings کا تعلق strings کو آپ within quotes لکھتے ہیں single quote یا double quote دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں دونوں کا ایک مطلب ہوگا اور جب یہ quote کے اندر کوئی string آئے گا تو پھر یہ strings جو ہیں وہ case sensitive ہوں گے جس letter کی جو shape تھی یعنی کہ وہ lower case تھا یا upper case تھا وہ نویت اس کی برقرار رہے گی تو یہ چند چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ہیں strings کے ساتھ آپ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں strings ہیں لیکن آپ اگر انہیں arithmetic operations میں use کریں تو سکرین پہ چلتے ہیں let us assume that we have this first statement z is equal to within quotes one zero ten جو ten جو ہے this is within quotes so this is our first statement یاد رہے کہ پہلے character سے آپ نے statement شروع نہیں کرنی تو یہ بظاہر دیکھنے میں یہ دس جو ہے یہ ایک string نظر آرہ ہے یہ integer نہیں ہے but you can use it in arithmetic expressions so when we have x is equal to five multiplied by minus z plus within quotes ten point six and quote close یہاں پر یاد رہے کہ ہم real numbers بھی use کر رہے ہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ شروع میں اس میں نہیں تھا لیکن بعد میں یہ آگیا تھا so یہ جو expression ہے that is x is equal to five multiplied by minus z plus within quotes ten point six اب یہ جو minus z جو ہے یہ minus operator جو ہے یہ اس جو 10 z کی value تھی string کے طور پہ اس پہ apply ہوگا اس کو convert کا دیا جائے گا integer میں اس five multiplied by minus ten precedence of multiplication is higher than addition so five multiplied by minus ten is minus fifty اس میں جو ten point six add کریں گے جو go کہ within quotes لکھا ہوا ہے لیکن یہ actually جب اس طرح سے لکھا جائے تو پھر یہ اس کو نمبر میں convert کر لے گا اور آپ کو answer ملے گا minus 39.4 so x کو ایک value assign ہو جائے گی which is minus 39.4 یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ کس قدر دوسری languages سے مختلف ہے اگر ایک string ایسا ہے جو actually کوئی numeric value ہے اس میں کوئی اور character نہیں ہے اور اس string کو کسی numeric value کے طور پر interpret کیا جا سکتا ہے تو پھر اس string کو آپ expression میں arithmetic expression میں آپ use کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ string تھا one zero quote میں لیکن جب اسے arithmetic expression میں استعمال کیا گیا تو پھر وہ minus 10 بن گیا اس کو 5 سے multiply کیا minus 50 اس کے بعد پھر ایک اور expression سے 50 میں 10.6 add کرتے ہیں تو you get 39.4 with a minus sign there so this is the number that you get so you can do strange things which are not possible in other languages اس میں جن چیزوں کا آپ خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ کچھ اس طریقے سے آئیئے ایک بار پھر سے سلائٹ پہ چلتے ہیں اور اسی expression کی تھوڑی سی modified form کو دیکھتے ہیں now let us assume that we have this expression x is equal to 5 multiplied by minus set plus quote space 10.6 and quote now in this particular case جو 10.6 ہے اس سے پہلے ایک space ہے اور وہ string میں ہے یہاں پہ دیکھئے کہ space کے آنے سے اور space کے نہ ہونے سے فرق پڑ گیا ہے سو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے another very powerful thing in this language is string concatenation string concatenation کیا چیز ہے we concatenate that is we join two strings to form a bigger string and in this particular case space is used as an operator for concatenation so we have this case type is equal to the string semi and we have the object which is equal to type space and within quotes group this space between type and group works as a concatenation operator and these two sub strings that is semi and group they are concatenated and we get one string which is semi group with s and g capital اس language میں جو آپ کو سب سے زیادہ عجیب بات ملے گی وہ ہے کہ space کو as an operator use کرنا یہاں پر space کو as concatenation operator use کیا گیا ہے that is if we have two strings ان کو جوڑ کے ایک string آپ نے بنانا ہے تو all you need to do is write one string with a space and then the next string اور اس سے یہ اگر آپ کے assignment operation کے right hand side پہ ہیں تو پھر یہ string concatenation ہے اگر یہ assignment operation کے right hand side پہ نہیں ہیں تو پھر شاید اس کے results کچھ اور ہوں گے اور وہ بھی آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی چیز نظر آئے گی جس کو ہم آگے چل کے detail میں ذکر کریں گے so space کا use as an operator is something unique to this language اور space کا استعمال as an operator کرنے سے بعض وقت بہت سے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں ان مسائل کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے بہرحال یہ ایک چیز unique تھی کہ assignment میں اگر آپ نے دو strings کو آپ نے concatenate کرنا ہے یعنی کہ ان کو جوڑ کے ایک بڑا لمبا string بنانا ہے تو all you needed to do was have one string and space and the second string اور اس سے آپ کو ایک بڑا string آپ کو مل جائے گا اس بات سے یعنی یہ spaces ہونے کی وجہ سے کچھ عجیب و غریب قسم کی شکل و صورت سامنے آ سکتی ہے اور اس سے بازکات you can play a number of tricks یہ اس سے کیا ممکنات ہیں کیا ہو سکتا ہے آئیے ذرا سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور کچھ examples کو دیکھتے ہیں here this row equal to k and we have this number which is equal to 22 so row is a string k with only one character and the variable number NO period is equal to an integer value 22 so if we create a new variable seat is equal to on the right hand side the assignment statement row space number what will happen is now we have two variables between these two variables that is row and number there is a space so snowball environment will treat the space as the concatenation operator and will concatenate these two strings so we will have the concatenation of row and number and seat will be equal to k 22 so that is the value of this seat of value to multiply to that string was converted into a number and then that number was used in that arithmetic operation کونکیٹنیٹ کرتے رہے ہیں تو سیٹ نمبر ون فار اگزامپل ایف کے ٹوئنٹی ٹو اگر نمبر کو آپ نے انکریمنٹ کر دیا ایف دوبارہ آپ نے کونکیٹنیٹ کیا تو سیٹ نمبر ٹو یا اسی سیٹ کو آپ کے ٹوئنٹی تھری انسو انسو فورت تو نیا نمبر آپ اس کو اسائن کر کے ان کو نمبر کو اور سٹرنگ کو کونکیٹنیٹ کر کے آپ چل سکتے ہیں تو یہ اس میں بڑی عجیب و غریب چیز تھی کہ جس میں سٹرنگ اور نمبرز انٹرچینجبل ہو جاتے ہیں depending upon the context کہ وہاں پر کام کیا ہو رہا ہے اگر وہ arithmetic operation ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ دونوں سائٹ پہ وہ اگر سٹرنگز ہیں تو وہ ان کو نمبر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ سٹرنگ کا آپریشن ہے that is اس کیس میں ہم نے کونکیٹنیشن کا آپریشن دیکھا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ بہرحال کسی بھی چیز کو آپ سٹرنگ میں تو آپ کنورٹ کر ہی سکتے ہیں تو نمبر کو سٹرنگ میں کنورٹ کر کے تو پھر اس پہ وہ آپریشن اپلائی کر دیتا ہے تو یہ بڑی ایک عجیب سی چیز ہے اس programming language کی آئیے زرہ کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں سلائٹ پہ چلتے ہیں let us assume now we have this particular statement that is seat is equal to row space number plus six divided by two یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا آپریشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ arithmetic operation بھی ہو رہا ہے that is six divided by two or this is added to this number and then we have concatenation operation that is row اور number کے درمیان تو یہاں پر یہ ہوگا کہ first of all this expression that is number plus six divided by two will be evaluated so the value of this number is 22 22 plus six divided by two six divided by two is three so 22 plus three because division has a higher precedence over addition so we have six divided by two which is three plus 22 which is 25 so the outcome of this expression is that a new string will be assigned to seat and that new string is k25 because number plus six divided by two is evaluated to be 25 j right inside اس کی آپ نے evaluate کر لی اس number کو string میں convert کر دیا اور پھر اس کو concatenate کر دیا یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ اس language میں کس طرح کے عجیب و غریب کام کیے جا سکتے ہیں this was just the beginning of it آپ آگے چل کے دیکھیں گے اور بھی بے شمار عجیب و غریب طریقے سے اس میں کام کیا جا سکتا ہے بہرحال اس language میں آپ نے arithmetic operations اور string operation دونوں کو کٹھا کر کے ایک ہی statement میں لکھ دیا اور اپنا مقصد حاصل کر لیا تو اس میں یہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو arithmetic expression تھا that was evaluated first اس کے بعد that was converted into a string اور پھر string concatenation ہو کے آپ کو جو desired result تھا وہ آپ کو مل گیا کسی اور language میں اگر آپ یہی کام کرنا چاہیں گے تو پہلے آپ کو number جو ہے وہ calculate کرنا پڑے گا آپ کو ایک نیا number وہ آپ کو expression جو ہے اس میں value آپ کو calculate کرنے پڑے گی پھر اس value کو آپ ایک string میں convert کریں گے پھر وہ string جو ہے وہ دوسرے string سے concatenate ہو کے آپ کو desired result دے گا so اس language میں یہ اتنا لمبا کام relatively speaking وہ ایک ہی statement میں achieve کر لیا گیا power تو آپ کو بہت زیادہ مل گئی لیکن اس سے بہت سی مشکلات بھی پیدا ہو گئے کہ اگر آپ نے غلطی سے کسی جگہ پہ آپ نے space دینی تھی اور دے دی اور کسی جگہ پہ آپ کو space نہیں آپ کو دینی تھی اور وہاں پر آپ نے space دے دی یا جہاں پر آپ کو space چاہیے تھی وہاں سے آپ نے space delete کر دی تو پھر آپ کو unexpected result عجیب و غریب قسم کے results آپ کو مل سکتے ہیں اور اس طرح کے کیونکہ space ہے عام طور پہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو پکڑنا اس وجہ سے یہ it is very very difficult and very hard to debug so space کو as an operator use کرنے سے جو انہوں نے چیزیں حاصل کی اور مختلف طرح کے چیزوں کو that is numeric expression اور string expression دونوں کو ایک ہی جگہ کٹھا کرنے سے جو result حاصل کیے power تو اس سے بہت مل گئی شاید آپ کام بہت جلدی کچھ کر سکیں لیکن اس میں آگے چل کے بہت difficulty پیدا ہو جائے گی اور بہت مشکلات ہوں گی جن کو ہم اپنے detailed analysis میں جن کی ہم discussion کریں گے آئیے ذرا اب اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ strings کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں pattern matching اور replacement اور وہ جو خاص اس کی باتیں ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں pattern matching is accomplished through two statements اور pattern handling is accomplished through two statements pattern matching and replacement statement what is the pattern matching statement in the pattern matching statement space is used as an operator again the structure of a pattern matching statement is we have the subject space and pattern پیدا matching statement میں جو space جو ہے is used as an operator again تو space جو ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں یہ assignment کی right hand side پہ جب آیا تھا تو یہ concatenation کے لیے استعمال ہوا تھا پہلے 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 آئیم سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اگر اگر آپ کے پاس assignment statement نہ ہو یعنی کہ آپ کی statement ہے جس میں assignment کا operator نہیں آرہا یا آپ کی assignment کے left hand side پہ کوئی چیز ہے تو left hand side پہ یہ جو اگر آپ کے دو variables یا دو strings ہیں جو جن کے درمیان میں ایک space ہے اور اس statement میں اور کچھ نہیں ہے تو یہ statement آپ کی pattern matching statement ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی لیکن بہرحال یہ اس کی اتضائی شکل ہے تو اس میں دو آپ کے پاس strings ہیں پہلا string is called the subject اور دوسرا string is called the pattern تو یہ دو جو آپ کے strings جو ہیں یہ آئیں گی اور they are separated by space اور پھر اس میں pattern matching ہوگی یہ pattern matching کیا ہوگی اور اس میں کیا آپ کو results ملیں گے آئیے ذرا میں آپ کو slide کی مدد سے یہ explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں so it simply tries to match gram in this trade and identifies کہ یہ کہاں پر ہے تو اگر ہم اس programmer کو دیکھیں تو programmer میں یہ جو چوتھا پانچوہ چھٹا اور ساتوہ this is gram so part will be matched with gram and this statement is successful اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس سے کیسے ہم useful information اٹھائیں گے اور پھر اس کو آگے کیسے process کریں گے اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے لیکن یہاں پر یہ بلکل basic pattern matching کی statement ہے here is another example we have row equal to k we have number is equal to 22 now we have a statement k 22 space row space number this is a pattern matching statement since it is not an assignment statement in this pattern matching statement the subject is k 22 and the pattern that we are trying to find in this subject is concatenation of row and number since row was k and the number was 22 so row number they are concatenated and then that pattern that is k 22 is matched with this subject which is k 22 as a string that we have given in this particular case we get true to a point here we have pattern matching statement seen in this pattern matching statement میں آپ یہ دیکھئے کہ we have two operands one is the subject the other one is the pattern جو دوسرا operand ہے وہ pattern ہے جو پہلا operand ہے that is the subject اور جو operator ہے that is the space جب اس طرحے سے یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو right hand side پہ جو pattern ہے ہم اگر وہ pattern وہاں پر موجود ہے اس subject میں وہ ہے تو پھر جواب آپ کو success کی صورت میں ملے گا اگر وہ نہیں ہے تو جواب آپ کو failure کی صورت میں ملے گا اور پھر اس information سے ہم آگے اپنا کام چلائیں گے اور پھر ہم اس سے بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں جو آگے چل کے میں آپ کو explain کروں گا یہاں پر ایک جو دوسری چیز جو آپ کو خاص طور پر میں دکھانا چاہ رہا تھا اور آپ کو دکھائی وہ note یہ کرنے کی ہے کہ کسی ایک statement میں ایک سے زیادہ operation ہو سکتے ہیں آپ کو spaces as operator ملے تو کون space is used as concatenation جو پہلی space ہے وہ pattern matching کے لئے استعمال ہوتی ہے اور جو اس کے بعد جو subsequent spaces ہیں وہ concatenation کے لئے استعمال ہوں گی concatenation has a higher precedence over pattern matching so سب سے پہلے جو ہے جو پہلی space کے بعد جو right side پہ جو آپ کو strings ملیں گے اگر they are separated by spaces so they will all be concatenated and you will get one bigger string that will become your pattern جس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اس subject میں جو آپ کی پہلی space کے left side پہ آیا یاد رہے کہ پہلی space کا مطلب یہ ہے کہ اس variable یا اس string کے بعد آنے والی پہلی space یعنی یہ کیونکہ پہلی space جو ہے آپ کی پہلی character جو ہے وہ تو بہرحال space ہی ہوگا تو ہم اس space کو consider نہیں کر رہے ہم variable یا string جو ہمارا subject ہے اس کے بعد آنے والی space ہے اس کو ہم کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ ایک space یا ایک زیادہ spaces میں کوئی فرق نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس 10 spaces ہیں یا ایک space ہے it would mean the same thing تو اگر آپ کا assignment operator نہیں ہے تو once again دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے اب اس pattern matching statement کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو useful purposes کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے this pattern matching can be used with replacement the structure of this replacement statement is we have subject space pattern then we have space and then assignment operator and then we have the object in this case we have the sentence is equal to this is your pen so this is our first variable then we say sentence your is equal to my so اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر sentence میں your ملے گا آپ اس کو my سے replace کر دیں گے so in this case you will get the answer جو آپ کا sentence تھا that is your subject was this is your pen you matched sentence with your so جہاں پر آپ کو your مل گیا and then this word is replaced by the object that is the right hand side of the assignment statement although this is not assignment statement this is replacement statement so وہاں پر object لکھا ہوا ہے that will be replaced here and the new thing or new string that you will get as a result of this statement is this is my pen replacement statement یہ ہے pattern matching کے ساتھ استعمال ہوتی ہے یہ replacement statement کا structure کیا ہے اس میں تین چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو اسی طریقے سے subject and pattern جو آپ کی pattern matching statement ہے تو اگر آپ کی بات یہاں تک ہی ہو that is you have only two things that is subject space followed by a pattern then this is just a pattern matching statement اگر اور right hand side پہ آپ نے کچھ اور string دیا ہے that is your object now this statement becomes a replacement statement replacement statement کیا کرتی ہے کہ جو pattern آپ اس subject میں تلاش کر رہے ہیں سب سے پہلے اس pattern کو تلاش کرتی ہے اگر وہ pattern اس subject میں مل جائے that is if the operation is successful in that case جس جگہ پہ ملا ہے اس جگہ پہ اس چیز کو اس pattern کو اس object سے جو assignment جو symbol جو equal جو ہے اس کی right hand side پہ جو آپ کو string نظر آرہا ہے اس string کو اس pattern کے جگہ پہ لکھ کے ایک آپ کو نیا string مل جائے گا یہ string کدھر ملے گا کدھر یہ example جو ہمارے پاس تھی وہ یہ تھی کہ this is your pen that was the subject your جو آپ کا pattern تھا you match that pattern since you can find your in this string that is this is your pen تو یہ آپ کی pattern matching is successful تو جس جگہ پہ your ہے اب آپ اس کو object سے replace کر دیں object was my now you get this is my pen so اس طریقے سے یہ آپ کو ایک نیا string مل گیا so once again دیکھئے کہ assignment operator یہ اب کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر actually there is no assignment there is replacement object کو اس pattern کی جگہ پہ جہاں پر وہ pattern پہلی تو جو پہلا your head that would have been replaced by this object on the right hand side of this equality symbol so یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے اس کو ہم بار بار استعمال کر کے ہم اس سے اور زیادہ meaningful اور useful purpose حاصل کر سکتے ہیں but that will come a little later آئی یہ ایسی have sentence your equal and nothing there assuming that we the sentence is this is your pen so when you have nothing on the right hand side of this equal symbol then your object is a null string کچھ نہیں ہے right hand side پہ so what will happen is in this particular case your will be replaced by that null string that is your will be deleted from this sentence so you have this is your pen your will be deleted because that is a null string what you get is this is pen so یہ آپ کو نیا یہ چیز مل گئی اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ replacement statement ہے یہ ایک subject میں سے یا آپ کے پاس لمبا string ہے اس میں سے کچھ patterns کو match کرنے کے بعد جو matched areas ہیں جہاں پر pattern match ہوئے first time جہاں پر اس کی occurrence ہوئی ہے اس کو آپ بیچ میں سے delete کر سکتے ہیں اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کو دیکھیں گے دیٹیل میں اس کی example آئے گی کہ جب ہم ایک sort of lexical analyzer ہم لکھ رہے ہیں ایک token generator ہم لکھیں گے اس کی مدد سے اور ہم دیکھیں گے کس طریقے سے یہ replacement statement ہے اس کو وہ کر سکتی ہے میں آپ کو وہ example اس کی جھلک دکھاؤں گا اس میں خاص چیزیں آپ کو دکھاؤں گا unfortunately we cannot go through that example in detail لیکن بہرحال آپ کو اس کا جہاں پر اس کی working کسی حد تک میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو یہ ایک اس میں خاص بات تھی pattern matching and replacement اب یہ pattern matching and replacement جو ہے اس کی کچھ اور بھی شکل و حضورت ہو سکتی ہے اس سے جہاں پر جو آپ نے pattern match کیا ہے اس جگہ کو آپ لے سکتے ہیں کیا pattern match ہوا ہے کس طرح کا pattern ہے یہ pattern کون کون سے possible ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئی جو data type مثل integer یا string ہم نے use کی اب یہ پر ایک نئی عجیب طرح کی data type ہم use کریں گے اور ان data type کو اپنے expressions میں ہم use کریں گے آئیے ایک بار پھر سے string پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ pattern data type کیا ہے اور یہ کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے patterns they have two types alternation and concatenation alternation is we have pattern p1 then we have this vertical bar and then this pattern p2 so this means either p1 or p2 patterns جو ہیں ہمارے پاس دو شکل و صورت میں ملیں گے اور پھر ان کے مختلف combinations ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس سے نئے patterns بنا سکتے ہیں یہ دو اس کی shapes کیا ہیں پہلی چیز تو ہے وہ alternation اور دوسری ہے concatenation so we can have a pattern in which we just want to find out کہ اگر ہمارے پاس دو مختلف string ہیں ان میں دو میں سے کوئی ایک ملتا ہو کوئی ایک بھی مل جائے so that would suffice تو جس طرح سے ہم اس کو کہیں گے اگر ایک pattern p1 ہے اور دوسرا pattern p2 ہے ہم اپنے جو ہمارا subject ہے اس میں یہ pattern تلاش کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی p1 یا p2 جو بھی پہلے مل جائے تو ہم اس کو pattern کو لکھیں گے p1 vertical bar p2 اور اس سے ہمارا یہ نیا pattern بن جائے گا اور اس pattern کو ہم آگے use کر سکیں گے یہ pattern ایک جس طرح سے میں نے کہا یہ type بھی بن جاتی ہے اور اس کو آپ کسی variable کو آپ assign بھی کر سکتے ہیں to be used later on in your pattern matching بہرحال وہ ابھی تھوڑی دیر میں آگے چل کے یہ بات ہوگی کہ یہ کیسے ہوتا ہے ابھی اس کی example دیکھتے ہیں here is this variable keyword it is assigned a pattern which is on the right hand side of this assignment statement the pattern is int t within quotes so this is one string vertical bar ch a r this is the second string so what we are saying is we are using an alternation and in this pattern an alternation is int or char so we use another assignment statement in this assignment statement we have this keyword equal to keyword or float so that means the keyword initially had the value of this pattern that is int or car now we are adding a third pattern to this set of alternations so we have three different alternatives that is we are saying keyword is a pattern which is either int or car or a float so when we have this type text and keyword equal so this basically means text is our subject keyword is the pattern and this pattern can be either int or car or float so this is one pattern so we are saying either of the three strings that we have in this alternation if we find any one of these in this text replace it with null string that is deleted so when we have this text jahaan per hume int car ya float milega pahle occurrences ki in tieno may se kis ye we will simply delete it from the text so yahaan per hum nye example dekhi ke assignment statement ke right end side pe joh humara joh expression hai wo expression is a pattern or wo pattern kya tha in this particular example we had two things that is int or khar یہ دو تھے اب اگلی جو assignment statement ہے اس میں ہم نے keyword that was a pattern اس کو ہم نے concatenate کیا ایک اور alternative کے ساتھ ایک اور horizontal vertical bar ہم نے لگایا اور اس کے ساتھ ہم نے ایک نئی چیز float ڈال دی تو ہم نے کہا ان تین alternatives کا ہمارے پاس ایک نیا pattern بن گیا that is int اور car اور float تو یہ اس طرحے سے you can create this pattern and you can increase the number of alternatives in a pattern so جتنے بھی آپ چاہیں جتنے for example in this particular case we thought کہ ہمار سٹرنگ میں سے ڈھونڈ رہے ہیں that is int car and float تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک given text ہو تو اس text میں جب ہم یہ keyword کو سرچ کریں گے so subject is text ہمارا pattern is this keyword اور یہ keyword is an alternation of three that is int car اور float تو اس text میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک جو پہلا match ہوگا on the right hand side of this assignment statement we have a null string so null string کا مطلب یہ ہے کہ اس string کو اس subject میں سے جہاں پر آپ نے match کیا ہے اس کو null strings replace کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے یہ پہلی occurrence ان تینوں میں سے جس ایک کی بھی ہوگی وہ let us assume that we have this text which is a string and this string is this is an int or character or float so we have the string جو آپ کو بھی دکھا this is an int or character or a float now we apply this text keyword equal to keyword is a pattern جو ہم اس سے پہلے دیکھ سکے ہیں it has three alternations that is int car or float separated by these vertical bars تو یہ تین اس میں ہیں so what will happen is this text as a subject keyword as the pattern so we will try to match this pattern any one of the three that are there in this pattern in this text جہاں پر جو ہمیں ان میں سی کسی ایک کی بھی پہلی ordinance ملی وہ ہم نے match کر لی so in this particular case we have this text which is this is an int تو جب ہم int پہ پہ پہنچے تو یہ int match کر گیا ہمارے keyword کے ساتھ because int was one of the alternatives so in this particular case the right hand side is a null string so what we get is we get this is an int is deleted so this is an or car or float int اس کے بیچ میں سے delete ہو گیا so this is how this pattern matching and alternation works یہ example جو تھی اس example کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بڑی آسانی سے یہ map ہو جاتی ہے آپ کے regular expressions پہ so اگر آپ کا keywords کا set ہے جس میں آپ for example کسی language کے لیے آپ لیکزیکل analyzer لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ keywords ہیں int car float short long and so جو مختلف آپ کے strings ہیں جو آپ keywords ہیں for if جو بھی possible آپ کی cases ہیں وہ آپ اس میں دے دی جئے separated by these vertical bars اور آپ اسے کہیے کہ یہ آپ کا program ہے that is your subject یہ پورا string as subject جو پورا program ہے اس کو ایک string میں copy کر کے اور اب اس میں آپ lexical analyzer آپ چلانے شروع کر دیں آپ کہیں find the first word matching these particular characters جو آپ نے جو alternative جو آپ نے دی ہیں تو ان میں سے جو آپ کو پہلے مل جائے گا that will be created that will be generated اور وہ اس سے آپ آگے اپنا کام چلا سکیں گے so یہ ایک بالکل ابتدائی اس کی shape and form تھی بارال ان چیزوں کو ہم اور detail میں آگے چل کے دیکھیں گے this is not the end of this pattern matching thing there are another very important thing that we are going to look at next time and that is pattern concatenation so pattern alternation and concatenation یہ دونوں مل کے بڑی زبردست کرتی ہیں جن کو ہم discuss کریں گے اگلی lectures میں آگے چل کے یہاں پر میں جانے سے پہلے جو خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر سے آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ snowball میں space has a special place space is an operator جو مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے یہ pattern matching میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ concatenation میں بھی استعمال ہوتا ہے space ہونے سے آپ کو ملے گا result space نہ ہونے سے آپ کو کچھ اور results ملیں گے اس لحاظ سے یہ language بڑی strange ہے جو space کو use کر رہی ہے اپنے operations کے لیے اور مختلف operations کے لیے صرف ایک operation کے لیے نہیں ایک سے زیادہ operations کے لیے space استعمال ہوتی ہے اور depending upon the context وہ space کبھی ایک جگہ pattern matching کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور دوسری جگہ وہ concatenation کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ خاص طور پر یاد رکھنے والی بات ہے کیونکہ یہ ایسی چیز شاید آپ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم